اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ نیل امسٹم سارا انعام قتل کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کومنٹس میں لوگوں کے پڑھتی ہوں آپ کے کومنٹس کا بھی کچھ جواب دینے کی کوشش کروں گی لیکن وہ اس ویڈیو کے اند میں سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں دو خبریں ہیں جن کو آج ہم نے اس ویڈیو میں کور کرنا ہے ایک تو یہ کہ اب اس کو ایک کلاس سے جیل کے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے کس وجہ سے کیا گیا ہے یہ اور سیکنڈلی جو سارا کا پاسپورٹ ہے جو پولیس اب تک ریکور نہیں کر پائی وہ کہاں ہے اس حوالے سے ایک بریکنگ نیوز ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں شامل کروں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم نے اس کے اوپر اس کی خبر دینا شروع کی کہ اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے کچھ اور لوگوں نے بھی دی تو اس کے بعد کچھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے اور اب اس کو اسپطال شفٹ کر دیا گیا ہے اسپطال بھی ہمیں بھی پتا ہے اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی چھوٹی موٹی بیماری سردرد نزلہ زھکام اس کا بہانہ بنا کر اس کو جیل کے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اور اگر ابھی ہم اس کو اتنا بھی اس ایشو کو کور نہ کریں تو اس کو کوئی اور بھی بیماری بنا کر اس کو جیل کے اسپطال سے ڈائریکٹلی پرمس اسپطال بھی منتقل کیا جا سکتا ہے چونکہ میڈیا پہ خبریں آتی رہیں گی ہم بات کرتے رہیں گے تو یہ جو لوگ ہیں اپنی جو کچھ لوگ اس میں انوالفٹ ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کبھی اے کلاس کبھی اسپطال کبھی واپس کسی اور بیرک یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا جیسے خبریں زیادہ تر میڈیا میں رہیں گی یہ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے موف کرتے رہیں گے لیکن یہ جہاں پہ بھی موف کرتے رہیں گے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو اس کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں سپورٹ مل رہی ہے اس کو ابھی تک اپنی فیملی کی سپورٹ مل رہی ہے اس کو ابھی تک اپنے دوستوں کی اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے اچھا کھانا سب کچھ وہاں پر اس تک پہنچایا جا رہا ہے اس کی کیر کی جا رہی ہے اس سے بات کی جا رہی ہے والدہ کی بھی بات ہوئی ہے آیاز امیر صاحب بھی آج وہاں پر ملنے کے لئے پہنچے ہیں اس خبر کی میں ابھی مزید ڈیٹیلز آنے کی گوشش کر رہی ہوں جیسے ہی ڈیٹیلز آئیں گے آپ تک پہنچا ہوں گی لیکن آیاز امیر بھی وہاں پر اس سے ملنے آئے ہیں باقی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی ملنے آ رہی ہیں دوست بھی ملنے آ رہے ہیں تو سب کو اس کا خیال ہے آپ لوگ پلیز ایک کومنٹ آیا تھا کہ آپ لوگ آیاز امیر صاحب کو ڈی فیم نہ کیا کریں تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ایس صحافی ایس جو ان کا سیاسی کریرہ اس میں احترام کرتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے بیٹے نے جو کام کیا ہے جو گناہ کیا ہے یہاں پر ہم ان کی جو خبر دیتے ہیں وہ ایک والد کے طور پر ان کی خبر کو ریپورٹ کرتے ہیں جس نے کچھ ذمہ داریاں نہیں نبھائیں اور کچھ غلطیاں ہوئیں جن کا اے طرف وہ خود بھی کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بیٹا جو ہے اس نے ایک معصوم جان لی تو یہاں پر آپ پلیز ان کو ان کے جو پولٹیکل کریر ہے اور جو ان کا جو جنرلسٹک کریر ہے آپ لوگ دیفنیٹلی ان کی رسپیکٹ کرتے ہوں گے میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن اس کو الگ رکھ کے صرف اس کیس تک جو ان کا کردار ہے اس پر بات ہوتی رہے گی بار بار ہوگی اور میں اس کے لیے پیش کی آپ سے معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی دلازاری اس وجہ سے ہوتی ہے لیکن we can't help it کیونکہ یہ بات تو ہوگی secondly میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ پاسپورٹ جو ہے وہ پولیس recover نہیں کر پائی جس کی وجہ سے اس کا ایک سے کئی بار اس کا جسمانی ریمان لیا گیا اور پولیس اب تک پاسپورٹ recover نہیں کر پائی تو پاسپورٹ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس نے پاسپورٹ destroy کرنی کوشش کی تھی پہلے اس کو گاٹا اس کے بعد اس نے کمورٹ میں پھینک دیا اور اس نے فلش آؤٹ کیا اب پولیس جو ہے پولیس کے لیے بہت آسان ہے کہ اس خبر کی تہر تک پہنچ جائے کیونکہ مختلف ذرائع سے خبر آئی ہے تو یقینا کہیں شیئر ہوئی ہے کہیں ہوئی ہے کسی نے دیکھا ہے کسی کو کچھ پتا ہے تو ہی یہ بات سامنے آئی ہے تو ہی یہ بات میں آپ تک پہنچا رہی ہوں اور پولیس کو چاہیے کہ وہ روم لوگٹ ہے وہ واش روم یقینا لوگٹ ہوگا اور اس میں اگر پولیس نے کسی کو جانے نہیں دیا تو کوئی نہیں گیا ہوگا پولیس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک پلمر کو بلائے یا کسی کو بھی بلائے وہاں پر اور دیکھے کہ اوپسی وہ ایک پاسپورٹ ہے اس میں پیپر ہے اور وہ یقینا اس کے ذرات جو ہیں وہ وہاں سے واش روم سے ریکاور ہو سکتے ہیں وہ مل سکتے ہیں جس سے پاسپورٹ کی جو ابھی تک کی پولیس کی گتھی نہیں سلجنے میں آرہی وہ سلج سکتے ہیں تو پولیس اگر چاہے تو پولیس کے لیے کام کرنا آسان ہے پولیس سے کر کے دیکھ لے اور پولیس نے کوئی گھر کی تلاشی نہیں لی کچھ نہیں کیا کیونکہ بڑے لوگ ہیں ان کی گھر کی تلاشی پولیس ایسے نہیں لے سکتی اگر کوئی اور غریب گھر آنا ہوتا تو گھر کا ایک ایک کونہ جو ہے وہ پولیس چیک کر چکی ہوتی لیکن اس گھر کا ابھی ہوا ہے لیکن بہت اوپر سپرفیشل سیز کی تلاشی لی گئی ہے لیکن یہ جو روم ہے وہ ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کے اگر پاس ہے تو پولیس واش روم میں جا کر یہ بہت ایسیلی چیک کر سکتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب اس میں بہت زیادہ باد میں پانی نہیں گیا تو اس کے ذرات مل سکتے ہیں کوئی بھی جو کلو ہے وہ پولیس کو مل سکتا ہے کہ پاسپورٹ اس میں دسٹرائی کیا گیا ہے اور اس خبر میں مجھے کافی اتک وزن لگ رہا ہے کیونکہ عموماً اس کے پاس سیف چیز یہی تھی اور وہ اس وقت جلدی میں یہی کر سکتا تھا اور اس نے یہی کرنے کی کوشش کی ہے وہ اتنا ذہینی دوازن کھویا ہوا تھا پھر آیاز امیر صاحب کی بات آئے گی تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے آیاز امیر صاحب جو کہانیاں اس کے بارے میں بتا رہے تھے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سینسز میں نہیں تھا دوسری طرف اس کو یہ پتا تھا کہ کسی لڑگی کا پاسپورٹ کیسے دسٹرائی کرنا ہے کسی لڑگی کا فان کیسے توڑنا ہے یہ سب اسے پتا تھا باقی بیڑانگنگز کیسے غائب کرنی ہے سب اس کو پتا تھا صرف اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ قتل کر رہا ہے تو یہ جب وہ باتیں والدہ کی جانب سے یا والد کی جانب سے آئیں گی تو آبویسٹی پھر ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا سیکنڈلی والدہ کے اوپر آتے ہیں ایک بار پھر سے والدہ کی جو انویسٹگیشن ہے وہ نامکمل ہے اور ان کے فان کا فاننزک نہیں ہوا ان سے ڈیٹیلز نہیں لی گئی ان سے کہانی نہیں پوچھی گئی اب یہ تک باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو ان سے ایک جو باقاعدہ انویسٹگیشن ہوتی ہے جس میں سب کچھ پوچھا جاتا ہے آپ اس وقت کہاں تین کیا ہو رہا تھا یہ تھا وہ تھا وہ بالکل ڈیٹیلز میں انویسٹگیشن نہیں ہوئی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور آیاز امیر صاحب بھی اس دن کے بعد جب ان کا فان کا فاننزک ہوا اس کے بعد کوئی اس کیس میں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا کامل لائف کی طرف واپس آ گئے ہیں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو پیرنٹس سو کیسے جاتے ہیں آپ کے کامنٹس کی طرف آتی ہوں وہ تو وہ پیرنٹس نہیں سو باتے جن کو یہ لگتا ہوا کہ ہمارے بیٹے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا یا ہمارے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہی کوئی زیادتی یا گیم ہو گئی ہے یہاں پیرنٹس کو پتہ ہے ان کا بیٹا کیسا تھا اور پیرنٹس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں تک اچھا کھانا بھی پہنچ رہا ہے زنگر برگر سب کچھ پہنچ رہا ہے وہاں پر اچھے کپڑے بھی پہنچ رہے ہیں وہاں اس کو اچھے ماحول میں بھی رکھا گیا ہے تو پھر پیرنٹس کیوں ان کی راتوں کی نیندیں وہ تو گریب ماں باپ جو ہے ان کی راتوں کی نیندیں اڑھ سکتی ہیں جب بیٹا جیل چلا جائے ان کی عزت بھی چلی جاتی ہے یہاں تو پیرنٹس نے بڑا ان کے لیے نورمل ہے کیونکہ وہ ہائے سٹیٹس ہائے سوشل سٹیٹس ہے ان کا الیٹ کلاس ہے تو ان کے لیے بڑا آسان ہے اور لوگوں کے لیے ایکسپٹ کرنا بھی آسان ہے ان کے لیے کہنا بھی بڑا آسان ہے کہ ہم نے تو ڈس آن کر دیا اب بڑا تھا اب ہم کیا کریں تو ہماری بات ہی سنتا تھا ہماری اپنی لائف ہے اور ہمیں عزت دی جائے اور ہمیں ایکسپٹنس دی جائے اور لوگوں نے دے بھی دی ہے انہوں نے لے بھی لی ہے اس لئے وہ تو غریب ماں باپ ہوتے ہیں جن کی پوری پشتوں کی عزت چلی جاتی ہے اگر خاندار میں کوئی ایک بھی غلط نکل آئے تو وہ اور لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ یہ تو آج قتل گیا سارا کا کل اگلا دن آپ ان کی فیملی کی ایکٹویٹیز دیکھ لیں مدر اور فادر کی بھی دیکھ لیں ان کے لیے نیکسٹے ہو گیا ان کے لیے ہسٹری ہو چکا ہے یہ واقعہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو چکا ہے کیا نہیں ہو چکا اور پوچھا جائے والدہ سے انویسٹیگیشن میں کہ اگر آپ کی والدہ نے ہاتھ دیکھا تھا کیا کہا تھا کیا باتیں ہوئی تھی اس حوالے سے کوئی پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کی تو پولیس کی انویسٹیگیشن میں لوپ ہولز ہیں اور جو جو اس کیس میں ہوتا جائے گا وہ میں آپ تک پہنچ جاتی رہوں گی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس آئیں تھی پاسپورٹ سے ریلیٹڈ اور اس کے ہاسپٹل جانے سے ریلیٹڈ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تھائنکیو سو مچ